دا پرنسس اینڈ دا ورولف اپیسوڈ نمبر ٹونٹی کی شروعات لیز یونگ سے ہوتی ہے جو کائپا کی کس کرنے پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ پاس کھڑا لیو جن اس کو بلا رہا ہے تب ہی لیز یونگ لیو جن کو سب بتاتا ہے جس پر لیو جن ہالی پرل کے بارے میں پوچھتا ہے تو لیز یونگ کہتا ہے کہ کائپا لیز یونگ گارڈ کو پسند کرتی ہے تو بوکس کے مطابق ہالی پرل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا سول میڈ سونا ضروری ہے نیک سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو کوئی ملانگ کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے ڈائی وارش آئیے میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں جس پر کوئی ملانگ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے تین مہینے کا ٹائم دوگی کیا تم اپنے مادے سے مکر رہی ہو جس پر کائپا کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا اور تب ہی حصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی کوئی ملانگ لیو جن کو کائپا کی بردے کے لیے ایک پلان بتاتا ہے نیک سین میں ہونگزو کو دکھایا جاتا ہے جو مسٹر لیو جن کو ایک سیچٹ دیتی ہے مگر تب ہی کوئی چیز ہونگزو پر گرنے ہی لگتی ہے تو لیو جن اس کو بچا لیتا ہے مگر اس کی وجہ سے اس کا گلاو پھڑ جاتا ہے جسے ہونگزو کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ سنیک کی نسل سے ہے اور زہر کے ڈر کی وجہ سے وہ ہر وقت گلاوز پہنے رکھتا ہے مگر ہونگزو کوئی تو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا وہ تو ہر وقت بس لیو جن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر لیو جن کو یہ بات کافی زیادہ تکلیف دیتی تھی اور اس بات سے وہ اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین میں ہائی تنگ کو دکھایا جاتا ہے جو دواء لگا رہی ہوتی ہے کہ موہان وہاں آ جاتا ہے اور ہائی تنگ کے کندے سے اترے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر وہ دونوں کافی زیادہ غبرا جاتے ہیں اور موہ دوسری طرف کر لیتے ہیں تب ہی موہان ہائی تنگ سے اپنی آفر کے بارے میں پوچھتا ہے مگر ہائی تنگ کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ابھی کسی کو اپنا ماسٹر نہیں بناوں گی تب ہی موہان اس کی بات مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو مسلسل لیزیون کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنی فیلنگ کا اظہار اس سے کیا اس وقت سے لیزیون گھائب ہو گیا ہے اس بات پر کائپا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تب ہی لیزیون کو ڈھونڈنے کے لیے وہ وہاں سے جانے ہی لگتی ہے تو ایک اونج پرنسس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ولف کنگ نے آپ کو ایک ضروری کام کے لیے بلایا ہے جیسے ہی کائپا پیلیس میں جاتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ پورا پیلیس بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا ہوتا ہے تب ہی دوسری طرف سے لیو جن، ہانگزیو، بائیکی، ہدائی، چونر اور ولف کنگ نکل کر آتے ہیں اور تب ہی بہت ہی زور سے پرنسس کو ہیپی بردے کہتے ہیں جس وقت پرنسس بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساتھ ہی حیران بھی ہوتی ہے سب پرنسس کو گفت دیتے ہیں اور آخر میں ولف کنگ ایک ایمیولیٹ نکال کر کائپا کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ولف کنگ اپنی زنگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے اور یہ ایمیولیٹ میں تمہیں دے رہا ہوں تب ہی سب پرنسس اور ولف کنگ کو اکیلہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی کائپا بھی ہچک جاتے ہوئے ولف کنگ سے اجازت لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو داس ہو کر لیزیونگ کے بارے میں سوچتی ہے تب ہی ایک سیرونٹ ایک لیٹر لے کر آتا ہے جو لیزیونگ کی طرف سے ہوتا ہے اور لیزیونگ نے کائپا کو پیلس سے باہر ملنے کے لیے بلایا ہوتا ہے تب ہی کائپا خوشی سے بھاگتی ہوئی سٹی گیٹ پر جاتی ہے تب ہی وہاں لیزیونگ کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کائپا کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم میری بردے بھول جاؤگے جس پر لیزیونگ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے اور تب ہی کائپا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے ایک سرپرائز تیار کیا ہے اور بھاگتے ہوئے اس کو جنگل میں لے کر آتا ہے جیسے ہی وہ ایک چھوٹے سے گھار میں پہنچتے ہیں تو کائپا اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے واضح ہوتا ہے اور پاس کھڑا لیزیونگ بھی اس کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے تب ہی دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں تب ہی لیزیونگ کہتا ہے کہ میں تمہیں دن رات پروٹیکٹ کروں گا جس پر کائپا کہتی ہے کہ مجھے بس ہر لمحے صرف تمہارا ساتھ چاہیے تب ہی کائپا کہتی ہے کہ آنکھیں بند کرو میرے پاس بھی تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے اور تب ہی وہ لیزیونگ کے ماتے پر کس کر کے اپنی محبت کی مہر لگاتی ہے تب ہی لیزیونگ اور کائپا ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں نیکس سین میں لیزیونگ کو دکھایا جاتا ہے جو کائپا کے ساتھ گزارے جانے والے لمحات کو یاد کر کے مسکر آ رہا ہوتا ہے لیزیونگ کہتا ہے کہ کاش ہمیشہ کے لیے ایسا ہو جائے تب ہی وہ لوگ ہولی پورل میں آتے ہیں جیسے ہی ولف کنگ اپنی پاور اس میں ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں نلی ہو جاتی ہیں اور وہ دوبارہ سے ولف میں بدل جاتا ہے ولف کنگ کی بدلتی ہوئی اپیرنس دیکھ کر لیوجن گھبرا کر کہتا ہے کہ یور میجسٹی آپ کو جلد سے جلد ہولی پرل کو حاصل کرنا ہوگا جس پر ولف کنگ سوچ میں پڑ جاتا ہے نیک سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو لیزیونگ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ہونگزیو کائپا کے پاس آتی ہے اور اس سے نیکلیس کو دیکھ کر اس کی فاضد کرنے کو کہتی ہے اور تب ہی کہتی ہے کہ یہ ایمیولیٹ ولف کنگ کو لیٹ ایمپرر اور ولف کنگ کی مدر نے دیا تھا آج تک ولف کنگ نے کسی کو بھی اس کو چھونے نہیں دیا جس پر کائپا سوچ دی ہے کہ کیا میں باقی کوئی ملان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی مگر تب ہی اس کے دماغ میں ایک زبردست قسم کا آئیڈیا آتا ہے نیک سین میں لیو جن ہونگزیو اور ہودائی اور بائیکی کو دکھایا جاتا ہے جو اکٹھے بیٹھ کر شراب پی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی بائیکی ہودائی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں جس پر ہودائی تو حیران ہوتی ہی ہے ساتھ ہی لیو جن اور ہونگزیو کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں دوسری طرف موہان کو دکھایا جاتا ہے جو ہائی تنگ سے کوئی ملانگ کو مارنے کو کہتا ہے اور تب ہی کہتا ہے کہ تم لیو جن بن کر کوئی ملانگ کے قریب رہنا اور اس طرح ہم کوئی ملانگ کو مار ڈالیں گے جس پر ہائی تنگ تنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس پلان کے بارے میں نہیں سوچا لیو جن کوئی ملانگ کے سب سے زیادہ قریب ہے اسی لیے کوئی ملانگ کو اس کے ہر ایکشن اور ہر رویے کا پتا ہے لیو جن کا بھیس بنانا ایسے ہی ہے جیسے خود کو موت کے موں میں دھکیلنا ہے تب ہی موہان جلدی سے اپنی بے وکوفی چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو صرف تمہاری ذہانت کو چیک کر رہا تھا تب ہی ہائی تنگ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک زبردست پلان ہے اگر تم چاہو تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تب ہی ہائی تنگ اس کو پلان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں پہلے کوئی ملانگ کو اپنی محبت کے جال میں فساؤں گی اور پھر اس کو مار ڈالوں گی جس پر موہان کہتا ہے کہ خوبصورتی کوئی ملانگ کے لیے نہیں چلتی جس پر ہائی تنگ کہتی ہے کہ کیوں نہ میں پہلے تم پر ٹرائے کروں تب ہی ہائی تنگ سیکسی کپڑے پہن کر موہان کے سامنے ڈانس کرتی ہے جس پر موہان اتنا گم ہو جاتا ہے اس کے حسن میں کہ اس کو آس پاس کا ہوشی نہیں رہتا مگر ہائی تنگ کی تعریف نہ کرنے کے لیے وہ اس کے ڈانس کو بیکار کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آتا ہے تو اس کی ناکھ سے کھون نکل آتا ہے نیکس سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو ولف کنگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ سینگرز ڈانسرز اور خوبصورت لڑکیوں کو بلوانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ سارا دن کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا دل بہل جائے گا جس پر کوئی ملانگ صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے صرف تم ہی کافی ہو جس پر کائپا غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے جیسے ہی کائپا وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے شیطانی دماغ میں پھر سے ایک آئیڈیا آتا ہے تو وہ کوٹ میں چلی جاتی ہے جہاں تینوں ایلڈرز موجود ہوتے ہیں تب ہی کائپا روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دیں میں ولف کنگ کے وارث کو نہیں بچا سکی جس پر ایلڈر کائی کہتے ہیں مگر اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی تب ہی کائپا رونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اصل میں میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ولف کنگ کے لئے کچھ خوبصورت لڑکیاں تلاش کی جائیں جس پر ایلڈرز کہتے ہیں کہ مگر ولف کنگ زنگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے جس پر کائپا کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت گزارنے کے ساتھ کوئی ملانگ مجھ سے تنگ آ جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ملانگ اچھے طریقے سے بی سٹی پر رول کر پائے گا جس پر سب ایلڈرز اس کی بات سے راضی ہو جاتے ہیں نیک سین میں ولف کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کائپا کی ایلڈرز کو استعمال کر کے یہ فنکشن رکھنے پر کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے تب ہی لیو جن کہتا ہے کہ اگر اس کام کے لئے آپ پرنسز کو پیسے نہ دیں تو یہ کلاس نہیں ہو سکے گی جیسے ہی کائپا کو پتا چلتا ہے کہ ولف کنگ نے اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے تو وہ ایک پلان بناتی ہے پلان کے مطابق وہ ہانگزیو کو لیو جن سے گلوز اور چونر کو بائیکی سے اس کا ماسک لانے کو کہتی ہے جیسے ہی وہ دونوں گلوز اور ماسک لے کر آتی ہیں تو کائپا ان کو ایک سکرپ دیتی ہے اور اس کو یاد کرنے کو کہتی ہے تب ہی لیز یونگ بھی وہاں آ جاتا ہے تو پرنسز بھانہ بنا کر لیز یونگ کے پاس آتی ہے مگر اس سے پہلے کے لیز یونگ کچھ کہتا کائپا کہتی ہے کہ میں ابھی مصروف ہوں جیسے ہی میں فری ہوں گی میں تم سے بات کروں گی دوسری طرف ولف کنگ اور لیو جن سوچتے ہیں کہ کائپا نے پیسے نا ملنے کی وجہ سے اس کلاس کو چھوڑ دیا ہوگا مگر ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کائپا کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے نیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ پیلیس میں کافی زیادہ لڑکیوں کا رش لگا ہوتا ہے تب ہی چونر کائپا کی بتائی ہوئی سکرپ کے مطابق لوگوں کو ان گلاوز کی دخ بھری محبت کی داستان سناتی ہے اور کہتی ہے کہ گلاوز اب آکشن میں ہیں تب ہی وہاں موجود لڑکیاں تو پاگل ہو جاتی ہیں اور ہر لڑکی اپنی اپنی بیڈ بتاتی ہے تب ہی ہونگزیو وہ بیڈ جی جاتی ہے اور 300 ٹائلز میں وہ گلاوز خرید لیتی ہے تو سب لڑکیاں اس کو جیلس ہو کر ہونگزیو کو دیکھتی ہیں اور ہونگزیو وہ گلاوز لے کر چلی جاتی ہے دور کھڑا لیز یونگ لیو جن کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو مجھ سے بھی زیادہ فیمس ہو جس پر لیو جن خبراتے ہوئے اور شرماتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں یہ سب پرنسس کی چلاکی کی وجہ سے ہوا ہے اب پتا چلا پرنسس کو میرے گلاوز کیوں چاہیے تھے جیسے ہی ہونگزیو وہ گلاوز لیتی ہے تو وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو تب ہی بولف کنگ لیو جن اسے کہتا ہے کہ ماننا پڑے گا ہونگزیو تم سے کتنی محبت کرتی ہے جس پر لیو جن اداس نظروں سے مسکراتی ہوئی ہونگزیو کو کافی دیر تک دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں نیکس سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو بار بار پیسے گن رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ہونگزیو سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی زیادہ امیر ہو جس پر ہونگزیو بتاتی ہے کہ ہاں میں واقعی بہت زیادہ امیر ہوں اصل میں بی سٹی میں جو سونے کی کان ہے وہ آدھی ہماری اور آدھی ولف کنگ کی ہے اس بات کو سن کر کائپا حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ اگر تم اتنی زیادہ امیر ہو تو تم پیلیس میں ملازمہ کیوں ہو جس پر ہونگزیو شرماتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہ سب مسٹر لیوجن کے قریب ہونے کے لئے کر رہی ہوں اس کی محبت دیکھ کر کائپا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں نیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ پوسٹر کے پاس کافی ساری لڑکیاں کٹھی ہوئی ہوتی ہیں تب ہی موہوان کا ملازم بھی وہ پوسٹر پڑتا ہے اور موہوان کو اس کی خبر دیتا ہے دوسری طرف زنیانگ بھی وہ پوسٹر پوائزن ماسٹر کو دکھاتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جتنا کوئی ملانگ اور کائپا کی محبت کے چرچے ہیں اتنا اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے ورنہ کائپا کوئی ملانگ کے لئے خوبصورت لڑکیاں نہ تلاش کر رہی ہوتی تب ہی پوائزن ماسٹر مکاری سے ہستے ہوئے سول ڈرائونگ پل کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ زنیانگ جیسے ہی میں یہ پل تیار کر لوں گا اور اس کو لے لوں گا تو میں کسی کی بھی مدد کے بغیر کوئی ملانگ کو مار ڈالوں گا تب ہی وہ زنیانگ کو ایک کاغذ پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پل کو مکمل ہونے میں صرف اس حرب کی کمی ہے اور زنیانگ سے وہ حرب جلد سے جلد لانے کو کہتا ہے نیکسین میں سب لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جو پیلیس میں اس کلاس کے لئے آتی ہیں تب ہی بائیکی اور ہدائی ان کی چیکنگ کرنے لگتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی بھی بلڈ لائن اسیسین کی بلڈ لائن سے نہ ملے جیسے ہی وہ ہائی تنگ کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی بلڈ لائن پوچھتے ہیں تو ہائی تنگ کہتی ہے کہ میں لیوپرڈ کی نسل سے ہوں تب ہی ہدائی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بائیکی ہائی تنگ کو غور غور سے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو ڈانٹتی ہے اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اس سے ہائی تنگ پکڑی جانے سے بچ جاتی ہے نیک سین میں چار پوٹریٹس بائیکی وولف کنگ اور دو اور آدمیوں کے رکھے جاتے ہیں تب ہی لڑکیوں کو ووٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں سب لڑکیاں باقیوں کو ووٹ دیتی ہیں وہی ہائی تنگ کوئی ملانگ کے پوٹریٹ کو ووٹ دیتی ہے جس پر دور کھڑا کوئی ملانگ لیو جن سے اس کی آئیڈنٹی کے بارے میں پوچھتا ہے مگر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی جنہوں نے وولف کنگ کو ووٹ دیا ہوتا ہے ان کو رکھ لیا جاتا ہے اور ان کے علاوہ باقی لڑکیوں کو نکال دیا جاتا ہے نیک سین میں لیزیون کو دکھایا جاتا ہے جو کائپا کے پاس آتا ہے تو کائپا اس سے کہتی ہے کہ میں جیسے ہی کوئی ملانگ کے لیے نئے کوئن ڈھونڈ لوں گی تو میں اس سے ڈائی وارچ لے لوں گی اور پھر ہم ہمیشہ سال زندگی گزاریں گے جس پر لیزیون خوش ہو کر کہتا ہے چھا جاتی ہے اور یہی پر ہماری اپیسوڈ نمبر ٹونٹی ٹو اینڈ ہو جاتی ہے